جنرل باجوہ نے کس طرح ان کی مدد کی وہ سب کچھ آج سامنے آ رہا ہے لیکن جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ امران نیازی کو مسند اقدار پر بٹھایا اور چار سار افاجہ پاکستان کا پورا ادارہ تمام قوت اور صلاحیتیں چھوک دیں کہ امران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے اور یقیناً ان کا خیال تھا کہ اس سے پاکستان آگے بڑھے پاکستان ترقی کرے کہ جو بھی بجوہات تھی لیکن اس ادارے نے تمام کاوشیں جو ہیں وہ چھوک دیں کہ امران نیازی کامیاب ہو اور اس کے ذریعے پاکستان ترقی کے سفر پر آگے بڑھے جنرل ریٹائیڈ باجوہ نے کس طرح امران خان کی مدد کی سب سامنے آ رہا ہے جنرل باجوہ نے پاکستان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی لیکن امران خان ناکام ہوا وزیراعظم شہباز شریف کے تاک تاک کروا کہا امران خان سے بڑا منافق اور موسن کو شخص نہیں دیکھا گالی گلوچ میں امران خان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بجلی حکومت نے گیس اور بجلی کے منصوبوں میں غفلت بڑھتی امران خان کو پاکستان کے عوام سے کوئی سروکار نہیں تھا دہشت گرد اور شرپسند کسی قیمت پاکستانی عوام کے حوستے پست نہیں کر سکتے وطرین عزیز کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریب نہیں کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا ملکی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس سے خطاب کہا اداروں کے مابین تاون سے دہشت گردی کے ناصور کو جڑ سے اکھار پھینکے وزیراعظم کی حساس ادارے کے شہیر ڈائریکٹر کے گھرامت نوید صادق کی اہل خانہ سے ملاقع اظہار ہمدردی اور فاتح خوانی کی شہباز شریف کا شہید نوید صادق کو حلال شجاپ دینے کا بھی اعلان کہا شہید انسپیکٹر ناصر عباس کو صدارہ شجاپ دیا جائے گا عمران خان اداروں کے خلاف بیانبازی سے باست آئے جنرل ڈیٹائر باجوا کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کو نشانے پر رکھ لیا پارٹی ترجمان کے جلاس میں بولے کہ پی ٹی آئی کے کیسز میں جسٹس آمیر فاروق کا کردار غیر جانندار نہیں جسٹس آمیر فاروق اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کردار پر جلد سیمینار بلانے کا بھی فیصلہ ملکی بدلتی سیاسی صورتحال پرانے سیاسی کھلانیوں کی نئی ایننگز جہانگیر خان ترین اور سابق گوون پنجاب چودری محمد سرور کا دوبارہ سیاست میں انٹری کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی جائے یا نئی جماعت بنای جائے جہانگیر ترین اور چودری سرور نے مختلف آپشنز پر بار شروع کر دیا صدر مملکت نے اسلام آباد لوکل باڈی ترمیم بل واپس بھیجوایا تو حکومت نے بھی توڑ نکال لیا آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد صدر کے پاس دوبارہ بل بھیجا جائے گا دس دن میں دستخط نہ کرنے پر بل از خود ایکٹ بن جائے گا وزارت پارلیمانی امور کی سمری صدر کو بھیجوا دی گئی ایمکیو ایم مطالبات کے حق میں ڈٹ گئی نو جنوری کو الیکشن کمیشن آفیس کے باہر احتجاج کا اعلان عوامی رابطہ مہم بھی تیز کر دی مسلم لیگ نون اے این پی اور فنکشنل لیگ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے دی گوورنر سین کامران تسوری کی آفاق احمد سے ملاقات ایم ٹو ایم نے انزمان سے متعلق تجویز دی آفاق احمد بولے نظریاتی اختلاف پر لچک نہیں دکھاؤں گا گوورنر کامران تسوری میڈیا سے دستگی کے دران بولے کہ آفاق احمد حلقہ بندیوں کے معاملے پر خالد مقبول کے ساتھ ہے فاروق ستار مصطفیٰ کمال آفاق احمد اور خالد مقبول جلد بیٹھک لگائیں گے کراچی سے لاہور جا کر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے کیس میں نیامور لڑکی نے والدین کے ساتھ جانے پر ازامندی ظاہر کر دی سندھائی کوٹ کا لڑکی کو والدین کے حوالے کرنے کا حکم شوہر زہیر احمد کی درخواست مسترد عدالت نے لڑکی کو بیرون ملک لے جانے سے روک دیا لڑکی کے والد کو دس لاکھ روپے کا زمانتی بارڈ جمع کرانے کا حکم آٹے کی قیمتوں نے ریکارڈ توڑ دیئے ملکی تاریخ میں پہلی بار دیس کلو آٹے کا تھیلہ تین ہزار روپے تک پہنچ گیا کراچی میں ایک کلو آٹہ ایک سو پچاس روپے میں فرو ادارہ شماریات کے مطابق ہیدر آباد میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو ہزار آٹھ سو اسی کوئٹہ میں دو ہزار سات سو اور پشاور میں دو ہزار چھے سو پچاس روپے میں بکنا لگا ہفتہ وار مہنگائی کے شرعہ میں بھی ایک اشاریہ سفر نو کا بڑا اضافہ شہری پھٹ پر سندھ کابینہ نے گنے کی قیمت تین سو دو روپے فیمن مقرر کر دی بیس ٹوویمبر سے کرشنگ شروع کرنے کی تاثیر وزیراعلا سندھ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اطلاق تعلیم کی بنیاد پر انصداد دہشتگردی عدالت کے سزا یافتہ نو قیدیوں کی سزا میں کمی کا فیصلہ میٹرک اور انٹر کرنے والے قیدیوں کی سزا میں چھے سے بائس ماہ کمی کی گئی ملک بھر میں کڑاکے کی سردی گلگت میں پارا منفی چھے اور کوئٹا میں منفی دو ریکارڈ اسلام آباد میں درجہ حرارت صفر ہو گیا لاہور میں چار پشاور دو اور کراچی میں بارا گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ فیصل آباد میں پارا تین ملتاہ میں چار ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ملکے بالا علاقوں میں کل سے بادل برسیں گے مہگمہ موسمیات نے نویت سنا دی ساپ سے نو جنویڈی تک کوئٹا یوب بارکھان اور زیارت میں بارشوں کی پیش گئی مری گلیات کشمیر گلگت بلدستان کوہستان ایبٹ آباد کے بہاڑوں پر برباری متوقعے اسلام آباد پوٹوہار چار سدہ میں بھی رم جھم ہو گی ملکے بالا علاقوں میں کل سے بادل برسیں گے مہگمہ موسمیات نے نویت سنا دی ساپ سے نو جنویڈی تک کوئٹا یوب بارکھان اور زیارت میں بارشوں کی پیش گئی مری گلیات کشمیر گلگت بلدستان کوہستان ایبٹ آباد کے بہاڑوں پر برباری متوقعے اسلام آباد پوٹوہار چار سدہ میں بھی رم جھم ہو گی پاکستانی پرچم اور غباروں کو دیکھ کر مودی سرکار جر کر لاہور بار اسوسییشن نے سپورٹس گالہ کے دوران غباروں کے ساتھ پاکستانی پرچم بانکر فضا میں بلند کیا غبارے پرچم بھارت کے گاؤں تلیارہ میں گرنے پر بھارتی ایجنسیوں اور پولیس کی دوڑے لگ گئیں بھارتی میڈیا نے بھی بریکنگ نیوز بنا کر کوپ پرپیگنڈ رکھیا پاکستانی پرچم اور غباروں کو دیکھ کر مودی سرکار جر کر لاہور بار اسوسییشن نے سپورٹس گالہ کے دوران غباروں کے ساتھ پاکستانی پرچم بانکر فضا میں بلند کیا غبارے پرچم بھارت کے گاؤں تلیارہ میں گرنے پر بھارتی ایجنسیوں اور پولیس کی دوڑے لگ گئیں بھارتی میڈیا نے بھی بریکنگ نیوز بنا کر کوپ پرپیگنڈ رکھیا